اِلَّا اللَّا لَا إِلَاہَ اس سے پردہ ہٹایا ہے تو ان کو تکلیف تو ہوگی اب یہ تنز ہے علماء پر کن علماء پر تنز ہیں امام ابو حنیفہ پہ بھی ہے امام ابو یوسف پہ بھی ہے امام محمد پہ بھی ہے ابراہیم نخعی پہ بھی ہے عبداللہ ابن مسعود پہ بھی ہے حضرت علقمہ اور اسوت پہ بھی ہے اور لاکھوں کروڑوں مسلمان محمود غزنوی پہ بھی ہے محمد ابن قاسم پہ بھی ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے ٹیپو سلطان پہ بھی ہے ٹھیک ہے نا شاہ ولی اللہ پہ بھی ہے مجدد الفثانی پہ بھی ہے بڑے بڑے علامیں جو رفو لیدین نہیں کرتے آئے اور مجھ پہ بھی ہے میرے تمام بزرگوں پہ بھی ہے اور شام کے علماء میں جو رفو لیدین نہیں کرتے ان پہ بھی ہے مکہ اور مدینہ میں بھی ایسے علماء موجود ہیں جو رفو لیدین نہیں کرتے عرب میں بھی ہیں ان پہ بھی ہے تو یہ آپ بخاری اور مسلم کی خدمت کر رہے ہو یا امت کا تمام علماء پر سے اعتماد ہٹا رہے ہو میں رفول دین کے مسائل نہیں چھڑتا میں صرف ایک اعتدال کے ساتھ ایک بات کرتا ہوں کہ اس وقت امت کو ایسے شخص کی ضرورت ہے جو لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی دلائل ہیں بات سمجھ رہے ہیں اس کے بھی دلائل ہیں اور اس کے بھی ہیں دونوں قسم کے دلائل میں صدیوں پہلے بحث مکمل ہو چکی ہے اب جب بحث مکمل ہو چکی اور مذاہب وجود میں آ گئے تو اب انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو اور ان مسائل پر اذ سر نو تحقیق مت کرو آئی بات سمجھ میں انہی میں سے کسی ایک کو فالو کر لو دوبارہ سے ان مسائل کو مت اٹھاؤ دوبارہ اٹھایا تو پھر اگلی نسل پھر اٹھائے گی پھر اٹھائے گی پھر اٹھائے گی امت یہ چھوٹے سے مسئلے کو ہی حل نہیں کر پائے گی اور بڑے بڑے مسائل امت سے رہ جائیں گے فرقواریت ختم نہیں ہوگی فرقواریت بڑھے گی اس سے مثال کے طور پر یہ رفع الیدین کا مسئلہ نیا نہیں ہے امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی کا مناظرہ مشہور ہے امام ابو حنیفہ کے سامنے یہ بخاری مسلم کی حدیثیں تھیں بخاری مسلم تو نہیں تھی مگر حدیثیں تو تھی نا اس کے باوجود ان کی رائے یہ بنی کے رفع الیدین نہ کرنا بہتر ہے امام شافی کے سامنے یہ حدیثیں تھیں ان کی رائے یہ بنی کے کرنا بہتر ہے دو رائے وجود میں آگئیں امت نے کہا کسی کو بھی فالو کر لو اب مزید اس ٹوپک کو آگے مت بڑھاؤ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی ایک طرف کے دلائل دیتا ہے اور اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا فنٹر سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ سامنے والے پارٹی کے پاس دلائل ہیں ہی نہیں لہذا ان پر تنز کرتا ہے ویسے کہے گا کہ وہ بھی ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہوں لیکن پھر جب ٹھیک ہے تو تنز کیوں کر رہے ہو بھئی تم یہ بخاری کو نہیں مانتے یہ مسلم کو نہیں مانتے امام ابو حنیفہ اور امام اوزائی امام اوزائی نے ایک مرتبہ امام حنیفہ سے کہا کہ آپ رفول ادین کیوں نہیں کرتے امام صاحب نے فرمایا کہ میرے پاس اس بارے میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو امام اوزائی نے سند پڑھنا شروع کی انہوں نے فرمایا کہ امام مالک کا سلسلے سے سند بیان کی امام مالک امام زہری امام سالم اور عبداللہ ابن عمر بہت زبردست سند ہے اس کو سلسلہ تو زہب کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور رفول ادین کیا امام ابو حنیفہ نے اپنی سند پڑھنا شروع اب دیکھو امام ابو حنیفہ کے پاس حدیث آگئی نا اس سے یہ کہنا کہ امام صاحب کو رفول ادین کی حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا ایسا نہیں ہے پتہ تھا لیکن ان کی جو تحقیق تھی وہ اس کے برقص تھی وہ کیا ہے وہ میں بھی بتاتا ہوں میرا مقصد یاد رکھیں رفول ادین کا مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے مقصد ہے کہ دونوں طرف ہیں آپ چونکہ یا تو آپ کے پاس علم نہیں ہے یا تفقہ نہیں ہے بصیرت نہیں ہے یا آپ کا ذرف چھوٹا ہے آپ کو ایک طرف کا سمجھ میں آتا ہے دوسری طرف کا سمجھنے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہیں اور یہ سب اس لیے ہے کہ ایک چیز کے آپ احل نہیں ہیں اور احل بن کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر یہی ہوگا یہ کام مجتہیدین کے ہیں رفول ادین کا مسئلہ حل کرنا امام کے بیچے فاتحہ پڑھنا نہ پڑھنا یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے مجتہیدین کا وہ اس کام سے فارغ ہو چکے ہیں انہی میں سے کسی کو فالو کرو اب میں ملیریا کا ٹیکہ ایجاد کروں بھائی یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کا کام ہے انہوں نے کر لیا ہے یہ تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی سنس شروع رہا کیا میں ایسے نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے نبی نے نماز پڑھی پھر رفول ادین تکبیر تحریمہ کے وقت کیا اور اس کے علاوہ نہیں کی اب یہ مناظرہ ہو رہا ہے کتنی شائستہ گفتگو ہو رہی ہے یہ دو بڑے بڑے وقت کے مشتہد امام اوزاعی نے کہا کہ میں جو حدیث پیش کر رہا ہوں اس کے راوی کون ہے امام زہری امام زہری ہیں بہت بڑے محدث ہیں اس کے بعد حضرت سالم ہیں جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں اس کے بعد عبداللہ ابن عمر صحابی رسول امام ابو حنیفہ نے کہا میں جو سنت پیش کر رہا ہوں حددثنی حمات وہ کوفہ کے سب سے بڑے فقی ہیں یہ مناظرہ پڑے ہوئے مجھے بیس پچیس سال ہو گئے ہیں تو الفاظ کو پکڑنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ آج کل یوٹیوب پہ ایک کے لئے بھی یہ بھی آ جاتا ہے کہ امام صاحب نے تو یہ نہیں بلکہ یہ کہا تھا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کیونکہ میں اس ٹاپک کے لئے بھی بیٹھا نہیں تھا یہاں پہ یہ تو ایک درمیان میں ذمناً بات آ گئی ورنہ اس پہ بھی لوگ پکڑتے ہیں اصل چیز کو نہیں دیکھتے کہ جو آدمی مضمون بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ حمات بہت بڑے فقی تھے کوفہ کے اور یاد رکھو حمات جو ہیں بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہیں اور دوسرا کیا ابراہیم ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالی ہمارے اسلاف میں ان بزرگوں میں سے ہیں جن کا جگہ جگہ امام بخاری نے بہت عزت اور احترام سے نام لی آئے اور فقیح بھی تھے صرف محدث نہیں تھے ساتھ ساتھ فقیح بھی تھے اور پھر فرمایا دوسرے ہیں القما فرمایا تم نے القما کے مقابلے میں پیش کیا ہے عبداللہ ابن عمر کو یعنی جو میری سنت جا رہی ہے جو پیرلل چل رہی ہے نا سنت تمہاری سنت میں اس کے بعد راوی آ رہے ہیں صحابی القما صرف اس لئے عبداللہ ابن عمر سے کم تر ہیں کہ صحابی نہیں ہیں ورنہ علم میں ان سے کم نہیں ہیں وہ عبداللہ ابن عمر کو صحابی ہونے کی فضیلت حاصل ہے مگر یہ دعویٰ کرنا کہ وہ القما سے علم میں زیادہ ہیں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا اور پھر آگے فرمایا اس کے بعد میری حدیث کے راویوں میں عبداللہ ابن مسعود ان کے بعد فرمایا امم ابن مسعود فہو ابن مسعود عبداللہ ابن مسعود وہ تو عبداللہ ابن مسعود ہیں ان کے بارے میں کیا کہوں کیا مطلب اب یہاں سمجھو کہ محدثین کے استدلال کا انداز کیا ہے امام ابو حنیفہ حدیث کے راویوں میں یہ نہیں دیکھ رہے کہ محدث کون ہیں محدث تو دونوں طرف ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں جو سنت پیش کر رہا ہوں وہ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا شمار فقہاں میں ہوتا ہے اور آپ جو راوی پیش کر رہے ہو ان کا شمار محدثین میں ہوتا ہے فقہ میں ان کا شمار ان لوگوں سے زیادہ نہیں ہے جن کو میں نے پیش کیا کیا مطلب کہ حدیث کو سمجھنا یہ کام ہے فقہاں کا زیادہ اچھا کون سمجھا ہے وہ لوگ جن کو میں نے پیش کیا اب میں اس کو بحث چھڑ گئی کیونکہ اتنی بات کر دی نا تو اس پہ اب کلپ آنا شروع ہو جائیں گے یہ حدیث ضعیف ہے یہ فلان ہے پانچ منٹ کے اندر اندر جلی سے سمیٹتا ہوں کہ ادھر چل پڑے ہیں فس گئے ہیں فس گئے ہیں تو میں اصولی ایک بات کرتا ہوں آپ کے سامنے دیکھو یہ جو بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں یہ بعد میں مرتب ہوئی ہیں اسلام اس سے پہلے تھا یہ جو ایمہ اربعہ ہے نا خاص طور پر امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان کا علم زیادہ تر مشاہدے پر مبنی ہے مشاہدے پر کیونکہ یہ وہ دور تھا جب تابعین اور تبہ تابعین کی ایک جماعت زندہ تھی تو یہ لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے ان کو پتا تھا کہ یہ کونسی نبی کی نماز ایسی ہے جس کو فالو کرنا ہے اور کونسی نماز ایسی ہے جس کو فالو نہیں کرنا بات آرہی ہے سمجھ میں ابراہیم نخعی بہت بڑے بزرگ ہیں بہت بڑے محدث ہیں ان سے کسی نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سنائی رفو لدین کرنے والی ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ اگر وائل بن حجر نے نبی کو ایک مرتبہ رفو لدین کرتے ہوئے دیکھا ہے تو عبداللہ بن مسعود نے ہزار مرتبہ نہ کرتے ہوئے دیکھا ہے لہذا میں کس کو فالو کروں گا اس میں عبداللہ بن مسعود کو اب لوگ جو اعتراض کرتے ہیں ہم پر یا امام ابو حنیفہ پہ گویا کے تنز ہو رہا ہے وہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ رفو لدین کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں نہ کرنے کی حدیثیں بہت کم ہیں آئی بات سمجھ میں تو یاد رکھو کرنے کی حدیثیں زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے جو چیز نہیں کی جاتی اس کو ہائلائٹ نہیں کیا جاتا نبی نے جب جب رفو لدین کیا صحابی نے بیان کر دیا جب نہیں کیا تو اس کا تذکرہ نہیں کیا بات آ رہی ہے سمجھ میں بھئی دیکھو آپ کے گھر میں کوئی بندہ آیا جو جو کام کرے گا آپ وہ تو بیان کرو جو جو نہیں کرے گا وہ تھوڑی بتاؤ گے آپ میرے گھر میں ستار بھئی آئے تھے انہوں نے چائی بھی پی تھی میں نے ان سے دودھ کا پوچھا انہوں نے دودھ بھی پیا انہوں نے کھانا بھی کھایا چلے گئے یہ ہوتی ہے ریپورٹ اب آپ ریپورٹ پیشک میرے گھر میں ستار بھئی آئے تھے انہوں نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے انہوں نے بریانی بھی نہیں کھائی پلاو بھی نہیں کھائی کھچڑی بھی نہیں کھائی بھئی لاکھوں چیزیں ہیں جو انہوں نے نہیں کھائی انہوں نے شربت بھی نہیں پیا انہوں نے کولڈرنگ بھی نہیں پی انہوں نے پیپسی بھی نہیں پی بھئی یہ بتا دو کیا پیا انہوں نے ڈیو پی اس کا مطلب پیپسی نہیں پی اس کا مطلب باقی بوتلیں نہیں پی تو جو چیز نہیں کی جاتی اس کو راوی بیان نہیں کرتے آئی بات سمجھ میں اس لئے رفع الیدین کی جو حدیثیں تھی وہ تو آگئیں نہ کرنے کی روایتوں کو صحابہ نے بیان نہیں کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر امام ابو حنیفہ کو پتا کیسے چلا کہ نہ کرنے کا عمل زیادہ ہے کرنے کا عمل کم ہے یہ پتا کیسے چلا اس کا قرینہ کیا ہے اس کا قرینہ صحابہ کا عمل صحابہ میں زیادہ تر صحابہ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھا کرتے تھے میں اس موضوع پر بہت لمبا جاؤں گا تو پھر وہی بحث گل ویلے دی تے پھل موسم دا امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ترمیزی امام ترمیزی مذاہب کو نقل کرنے میں بہت محتاج سمجھے جاتے ہیں امام ترمیزی نے رفع الیدین کی حدیث ذکر کی اور اس کے نیچے لکھا وبہی یقولو بعض اہل العلمی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مذہب ہے بعض اہل علم کا صحابہ میں کیا مذہب رفع الیدین کرنا آئی بات سمجھ میں نیچے حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی نیچے کونسی حدیث لکھی ہے رفع الیدین نہ کرنے کی نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے خود جا کے ترمیزی میں دیکھ لیں نہ کرنے کے نیچے لکھا ہے وبہی یقولو غیر واحد من اہل العلمی من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی مذہب تھا بہت سارے صحابہ کا اہل علم ہے یہ کون کہہ رہا ہے امام بخاری کے شاگرد ان الفاظ سے پتا چلتا ہے کہ رفع الیدین کرنے کا مذہب امام ترمیزی کی نظر میں تھوڑے صحابہ کا تھا اور نہ کرنے کا مذہب بولو بھائی زیادہ سارے اس پر فوراں کوئی اشکال کر سکتا ہے کہ بھئی جو پہلا اشکال تو لوگ یہ کریں گے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑا ہے صحابہ کا نہیں پڑا ہمیں حکم ہے نبی کی حدیث کو فالو کریں صحابہ کو فالو نہیں کریں تو اس کا جواب فوراں دے دیا کریں ہم نے تو نبی کا پڑا تھا صحابہ نے کس کا کلمہ پڑا تھا آپ حدیث کی ایسی تشریح کرو جس سے صحابہ اور نبی کا تضاعت ختم ہو جائے یہ بہتر ہے یہ ایسی تشریح کرو جس سے آپ تو نبی کے ساتھ کھڑیں اور صحابہ کو آپ نبی سے سائٹ ہٹا دیں کہ ان کو نہیں پتا تھا ہم لوگ کو بتائیں آرہیے بہت سمجھ میں تو صحابہ میں اس پہ اور بہت سارے دلائل ہیں میرا موضوع نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے میں تو صرف ایک اشارے دے رہا ہوں اور میں کرنے والوں پہ تنز نہیں کر رہا انہوں نے روایتوں انہوں نے کا بات صحابہ کرتے تھے نا اور روایت بھی ہیں تو بس ٹھیک ہے انہوں نے نا کرنے والی روایت کو بیان جواز پہ محمول کر دیا کہ بھئی نا کرنا بھی جائز ہے اس لئے صحابہ نہیں کرتے تھے ہم کہتے تھے کہ نہیں امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر نماز وہ رفعہ لدین کے بغیر تھی ابتدائے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفعہ لدین بہت زیادہ کیا ہے لیکن یہ کیونکہ کسرت رفعہ لدین خشو خضو کے منافی ہے بار بار ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے تو اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کمی کی اس کی سب سے مضبوط دلیل سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے کہ نبی نے دو سردوں کے درمیان بھی رفعہ لدین کیا ہے اور پھر اس کو ترک کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو امام صاحب کہتے ہیں جیسے اس کو ترک کر دیا تو باقی میں بھی ترک کر دیا تو کیا ہوگیا اس میں یہ ان کی رائے ہے اب اس پہ کہنا ہے کہ یہ لوگ بخاری کو نہیں مانتے مسلم کو نہیں مانتے حدیثوں کو نہیں مانتے تو یہ سوائے امت میں پھوٹ ڈالنے کے اور کچھ بھی نہیں ہو رہا بہت مضبوط ان کے دلائل ہیں تو امام ترمیزی کیا کہتے ہیں صحابہ میں اکثریت نہیں کرتی تھی اب نہیں کرنا یہ اس کی علامت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفول دین نہ کرنے کا عمل زیادہ تھا کرنے کا عمل کم تھا ہاں میں اس پر اشکال کر رہا تھا بعض لوگ یہ اشکال کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کلمہ کس کا پڑا ہے نبی کا صحابہ کا نہیں تو اس کا جواب ہے کہ صحابہ نے کس کا کلمہ پڑا تھا دوسرا اشکال یہ کر سکتے ہیں کہ جو صحابہ رفول دین نہیں کرتے تھے ہو سکتا ہے ان کو رفول دین کی حدیثیں معلوم نہ ہو یہ اس لئے غلط ہے کہ امام ترمزی یہ نہیں کہہ رہے وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي یہی مذہب ہے بہت سارے صحابہ کا یہ نہیں کہہ رہے ہیں وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِي صحابہ میں جو علماء تھے ان میں بہت سنوں کا یہ مذہب ہے تو کیا علماء کو نبی کی نماز نہیں پتا ہوگی جو صبح و شام نبی جو نماز پڑھ رہے ہیں رفولِ دین سے پڑھ رہے ہیں کہ بغیر رفولِ دین کے پڑھ رہے ہیں کیا صحابہ کو یہ علم نہیں ہوگا کیوں بھئی دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جہاں ہوئی ہے اس شہر کا نام کیا ہے بولو نا مدینہ اس شہر کا نام کیا ہے مدینہ اور اس وقت نہ بخاری تھی نہ مسلم تھی اس وقت حدیث یہ نہیں تھی حدثنی فلان قال حدثنی فلان مجھے مجھ سے یہ کہا فلان راوی نے نبی نے یہ فرمایا اس وقت جس نے نبی کی نماز دیکھنی ہے مسجد نبی میں جا کے دیکھ لے جیسے پڑھ رہے ہیں ویسے پڑھنا شروع کر دے نبی نے اہل مدینہ سے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں پڑھو تو نبی کی جب موت واقع ہوئی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی میں کیسی نماز پڑھی جا رہی تھی اس وقت اور مدینہ میں کیسی پڑھی جا رہی تھی اس کی گواہی امام مالک نے دیئے المدونت القبرہ میں امام مالک کے شاگرد ہیں قاسم جو سب سے مستند روایت سمجھی جاتی ہے امام قاسم کہتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے رفع الیدین کے بارے میں پوچھا امام مالک نے فرمایا کہ میں نے اہل مدینہ کو رفع الیدین کرتا ہوا نہیں پایا نہیں آری نا تو وہ مدینہ جہاں نبی کی موت واقع ہوئی وہاں تابعین صحابہ کے جو شاگر تھے نا وہ تابعین وہ رفع الیدین نہیں کر رہے تھے تو اس سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ بھئی یہ تو بخاری مسلم تو تھی نہیں یہ تو فالو کر رہے تھے سینہ بسینہ دیکھ رہے تھے دوسرا علم کا سب سے بڑا مرکز تھا اس وقت کوفہ کیوں مرکز تھا یہ بھی بتا دوں اس لیے کہ آخری خلیفہ حضرت علی جو دار الخلافہ ہوا کرتا ہے آپ کو بتا ہے علم کا مرکز ہوتا ہے جیسے ایک زمانے میں بغداد تھا تو حضرت علی جب ہجرت کر کے گئے ہیں کوفہ چودہ سو صاحب علم صحابہ بڑے بڑے علامیں وہ حضرت علی کے ساتھ کہاں چلے گئے کوفہ میں اور وہاں عبداللہ ابن مسعود جیسے فقی پہلے سے موجود تھے عبداللہ بن مسعود کا تو بہت بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ فقہ میں فقہ کا مطلب قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں اللہ نے جیسے عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کو شہرت دی ہے ایسی شہرت اللہ نے کسی کو نہیں دی ایسی شہرت کسی کو بھی نہیں ملی اور حضرت ابو موسیٰ شریح نے فرمایا ایک دن عبداللہ بن مسعود کی طرف اشارہ کر کے لَا تَسْأَلُونِي مَا دَامَ فِيكُمْ حَادَ الْحِبْرُ مَوْجُودَا مجھ سے اس وقت تک مسائل نہ پوچھا کرو جب تک تمہارے درمیان یہ علامہ موجود ہیں وہ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے وہ انہیں کہتے تھے میں قرآن حدیث سے بتاتا ہوں مجھ سے پوچھو یہ والا کیا کر رہا ہے اس سے نہیں پوچھو تو بھئی وہ جانتے تھے کہ قرآن حدیث میرے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی ہے کسی بزرگ کے جوتیاں سیدھی نہیں کی کسی بزرگ سے ڈانٹ نہیں کھائی علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے توازوں پیدا کرنی پڑتی ہے ان کے ساری پیدا کرنی پڑتی ہے آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل جب یہ رگڑے ہوتے ہیں تو پھر بزرگوں کا احترام دل میں آتا ہے اکابر کا علماء کا امہ کا محدثین کا سب سے عقیدت محبت ہوتی ہے ان کے بارے میں انسان زبان بہت احتیاس سے استعمال کرتا ہے اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں جاہل کہتا ہے کہتا ہے بھئی ہم جاہل ہیں وہ تھے پڑے لکھے سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ان کے مقابلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ اپنے آپ کو مفتی کیوں کہتے ہیں بھئی ہم آپ کو آپ کے مقابلے میں مفتی کہہ رہے ہیں صحیح ہے نا عجیب عجیب تنز آتے ہیں میرے اوپر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو مقلد ہیں آپ تو جاہل ہیں آپ کو تو آتا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں آتا مشتہدین کے مقابلے میں آپ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت کچھ آتا ہے آپ کو تو اتنا بھی نہیں آتا کہ کیسے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے کیسے عدب ہوتا ہے کیسے تمیز ہوتی ہے ہاں ٹھیک ہے ہم بھوسوں کے مقابلے میں نالائق ہیں ہم یہ نہیں کہتے تو دوسرا علمی مرکز کیا تھا کوفہ تھا اب کوفہ میں عبداللہ بن مسعود گئے ہیں حضرت علی گئے ہیں کوفہ کے بارے میں اہلِ کوفہ کا اجمع تھا کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایت ہے کانا اصحاب علی وابن مسعود اللہ یرفعون آئی دیاہم فی الصلاة حضرت علی کے شاگرد اور عبداللہ بن مسعود کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے البتہ حضرت علی سے بعض موقع پر اہیاناً ثابت بھی ہے تو ہم بھی کہتے ہیں اگر کوئی کبھی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا ناجائز تھوڑی کہتے ہیں افضل کیا ہے کہ عام طور پر جو آپ کی نماز ہونی چاہیے وہ رفع الیدین کے بغیر یہ امام ابو حنیفہ کی رائے ہے اور اسی رائے کو امت کے بہت بڑے طبقے نے فالو کیا ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن کے قریب بھی ہے کہ اس میں خوشو زیادہ ہے آپ دیکھیں جو لوگ بار بار کر رہے ہیں تو بار بار ہاتھ ہلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھئی اسکنوں نماز میں سکن پیدا کرو لیکن اس کے باوجود امام شافی بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں انہوں روایات کو دیکھا حدیث کے ظاہر کو دیکھا کوئی اگر اس کو فالو کرتا ہے سبحان اللہ صحابہ کرام میں اگر اکثر صحابہ امام ترمیزی کی شہادت کے مطابق رفو لدین نہیں کرتے تھے تو بہت سے کرتے بھی تو تھے نا تو ان کو بھی تو ہم تھوڑی مسلمانوں کی فہرش سے نکال سکتے ہیں اس لئے ہمارے بزرگوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی ہر ادا اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے کسی نے کسی شکل میں وہ ادا قیامت تک کے لئے محفوظ کر دی ہے تو یہ والی بھی محفوظ کر دی وہ والی بھی محفوظ لیکن یہ جو بیچ والی ہے کہ یہ والا ادھر والے کو اور وہ والا ادھر والے پہ تنز مارے کیونکہ یہ تنز کیے جا رہے ہیں تنز مارے جا رہے ہیں یہ بخاری کو نہیں مانتے یہ مسلم کو نہیں مانتے یہ فلاں کو نہیں مانتے یہ یوں کو نہیں مانتے تو اہلِ کوفہ بھی نہیں کرتے تھے تو یہ دو بڑے بڑے علمی مرکز تھے اگر یہ نہیں کر رہے تو اس کے نہ کرنے کو بھی دلیل سمجھا گیا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تر عمل یہ تھا باقی وہ میں نے وجہ بتا دی کہ رفول دین کی حدیث اچھا ایک آخری بات ترمیزی کے جو حدیث ہے عبداللہ بن مسعود کی رفول دین نہ کرنے والی اس کو بھی لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے اور عبداللہ ابن مبارک کے حوالے دیتے ہیں عوام کے پاس کامل علم نہیں ہوتا عوام کو مغالدے میں ڈالنا بہت آسان ہے حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے ترمیزی میں دو روایتیں ہیں ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی نے ایسے نماز پڑھی اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفول دین کیا ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں وہ نماز پڑھ کے بتاؤں جو نبی نے پڑھی اور اس میں بھی آتا ہے صرف پہلی میں رفول دین کیا تو عبداللہ بن مبارک نے پہلی والی حدیث کو ضعیف کہا ہے دوسری والی کو نہیں کہا تو اب لوگ مغالطے میں آ جاتے ہیں علم نہیں ہوتا یا بچارے کنفیوز ہوتے ہیں اجتہات تو ہے نہیں نا تو وہ عبداللہ بن مبارک کا مقولہ پہلے والے کے بجائے دوسرے پہ فٹ کر دیتے ہیں دوسری حدیث کو تو امام ترمیزی نے خود صحیح کہا ہے ایک نسخے میں حسنن صحیحن کہا ہے ایک نسخے میں حسن کہا ہے تو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پبلک کا کام نہیں ہے ان بکھیڑوں میں پڑھے لوگ کہتے ہیں میں خود تحقیق کروں گا رکھو لے دین تو کرو نا اب تحقیق ایک ترمیزی کی حدیث کی تحقیق کرو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں اسی میں ایک مہینہ چاہیے آپ کو اتنی مغالطیں ہیں اس میں وہ ایک نسخہ اڑھا کے لے آئے گا ہمارے ایک دوست نے ترمیزی کی حدیث پر مناظرہ شروع کر دیا کسی سے دوست کا دعویٰ تھا یہ صحیح ہے ان حضرات کا دعویٰ تھا یہ ضعیف ہے ایک مہینے وہ مناظرہ چلتا رہا ہے میرے دماغ بھی کھاتا رہا میں نے کہا اللہ کے بندے مجھے کچھ اور کرنے دے وہ نسخے قدیم قدیم قاف میم کے نسخے اٹھا کے لے آئے کیا لکھا ہے بھائی ان بحثوں میں چھوڑو سب ایک بات تھی امام ابو حنیفہ کی رائے بن گئی امام شافی کی اس کے خلاف ہو گئی رائے وجود میں آگئی کتابوں میں لکھ لی گئی علماء نے فتوہ دے دیا بھائی ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو سب کو صحیح سمجھو آگے بڑھو اب کوئی دوسرا کام کرو یا امن میں سہتے رہے ستم علماء دے و بدر نانا تبیقل شکر صدقہ وفا کا پی کر نانا تبیقل شکر